صدر پریس کلپ عامر خان نیازی آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے عیسیٰ خیل پریس کلپ کا مہنگائی کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کو کم کرنے میں یا آواز حکام بالا تک پہنچانے میں ہمارا انتخاب کیا مہنگائی واقعی ہی ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور متواسط جو طبقہ ہے وہ تقریباً پس چکا ہے روٹی بڑی مشکل ہو گئی ہے لا ان آرڈر کی پوزیشن بھی اسی روٹی اور مہنگائی کی وجہ سے باندھ رہی ہے آپ نے کال دی تھی پیٹرول کو کام کرنے کی اور بقیدہ طور پر جو ہے وہ ایک تجاج ہوا ملک گیر ہرطال ہوئی اس سلسلے میں جو ہے پیٹرول کی قیمت جو بڑھنی تھی بڑھنے کی بجائے انہوں نے پانچ لپائے کام کر دی لیکن اس کام کرنے کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے مزید چیزوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے تو اس نارے کو صرف پیٹرول تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ مزید جو مہنگائی ہو رہی ہے اس پر بھی جو ہے نہ حکام کا توجہ دلا نوٹس ہونا چاہیے اس سلسلے میں آپ کیا کہیں جناب محترم آمیر خان صاحب صدف پریس کربی سخیل آپ کا تمام رفاقہ سمیت ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس احتجاج کی کبرج کے لیے یہاں تشریف فرما ہے آپ کا جو سوال ہے صرف پیٹرول نہیں پیٹرول کی قیمتیں واپس کرنے کا مطالبہ اس لیے کیا کہ جو ہی پیٹرول کی یا ڈیزل کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تمام اشیاء ضروری کی قیمتیں خود بخود بڑھ جاتی ہیں تو اس لیے زیادہ ضرور ہم نے اس پر دیا ویسے تو یہ ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ تمام اشیاء صرف میں جو قیمتیں انہوں نے مقرر کی ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے ایک پچاس روپے کا گھی کا گندے گھی کا پیکٹ بھی وہ اس کی درست سے دور ہوتا جا رہا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ گھر میں ہنڈی کیسے بناتے ہوں گے تو ہم آپ کی اس تجویز کے احمد کرتے ہیں اس لیے ہم نے پہلا نعرہ لگایا یہ مہنگائی ختم کرو پھر کہا کہ پٹرول کی قیمتیں واپس لو یعنی وہ جو اضافہ کیا تھا کم از کم وہ تو واپس لو اب اس کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں جناب کے آئی ایم ایف سے معاہدے ہیں ہمارے قائد محترم نے چند دن پہلے یہ بات کھول کے بیان فرمائی کہ جناب آئی ایم ایف سے معاہدے آپ پورے کریں لیکن غریب عوام کا خون تو مت چوسے نا اشرافیہ کی یہ جو مراعات ہیں ان کو ختم کریں یہ اس وقت آپ کے ہی ایسیخل پریس کلپ کی جو آج کا گروپ ہے اس میں ایک مہر معاشیات کا انٹریویو دیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ ستر عرب روپیہ ستر عرب روپیہ سرکاری مراعات اشرافیہ پہ خرچ ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے اور یہی ہمارا تحریک پاکستان کا مطالبہ ہے یہ اشرافیہ سے مراعات واپس لی جائے پروٹکول بند کیا جائے تو اس سے بہت سا عادے سے زیادہ مہنگائی کا ریٹ میچے آ جائے گا اب احتجاج کا جو سلسلہ ہے پہلے جو ہے وہ ہرتال کی گئی پھر اب یہ پور امن جو ہے یہ جو ہے مظاہرہ ہے احتجاج ہے پریس کلپ کے آگے پورے پاکستان میں ہو رہا ہے تو اس کا دیرہ کار بڑھاتے ہوئے آگے کا شیڈول اب کیا ہے کہ اگر آپ کے مطالبات جو کہ جائز ہیں کوئی غیر قانونی نہیں ہیں اگر نہیں مانے جاتے تو اگل علاہ عمل کیا ہوگا دیکھیں جی گویشتہ عدوار حکومت میں خواہ نواز شریف کا دور تھا ختم نبوت کے مسئلے پہ ہم نے آواز اٹھائی عمران کے دور میں ناموس رسالت پہ آواز اٹھائی انہوں نے ہمیں بہت مارا ہماری لاشیں گرائیں فور شیڈول لگائے جیلوں میں بند کیا بڑی پمندیاں لگائیں عوام بھی یہ تاثر لیتے رہیے کہ یہ شاید ہر وقت روڑے ہی ڈالتے رہتے ہیں تو اب ہم چونکہ مذہبی کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعت بھی ہے تاریخ نبی پاکستان تو یہ سیاسی معاملات میں عوام کے ایشوز ان پر بولنا بھی فرض بنتا تھا ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ جو بڑی دعویدار پارٹیاں ہیں پیڈیان اور پیڈی آئی شاید عوامی آواز پہ کان دھریں لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ سات ماہ ہو گئے ہیں یہ سوائے ایک دوسرے کی ٹرانگ کھیچنے کے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو اب عوامی مطالبات کو حقیقی معنوں میں اہمانوں تک پہنچانے کے لیے یا آواز اٹھانے کے لیے تاریخ نبی پاکستان نے مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی ہے انشاءاللہ لازیز یہ سٹیپ دوسرا ہے وہ ہمیں کورج نہیں دیتے وہ ہمیں کورج نہیں دیتے آپ شاہد ہیں اس بات کے تو ذرا آپ کے دہلیز تک پہنچ کے بھی ہم آواز اٹھائیں دیکھیں کتنی آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اسی طرح اگر پھر بھی حکمرانوں کے کانوں پہ جون نہ رینگی تو اگلے لائے عمل کا قائد محترم نے بابانگ دوحل پرسوں اعلان فرمایا ایک بہت بڑے جلس ایام میں کہ پھر ایسا احتجاج ہوگا کہ دنیا دیکھے گی یہ اسلام آباد میں داخل ہونے یا اسلام آباد پر چڑھائی کا بھی کوئی ہے نہیں اگر انہوں نے قیمت کم نہ کی تو یہ ہمارے احتجاج کا قائد محترم کا اعلان سنتے پہلے خود اسلام آباد سے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ اللہ بہت شکریہ جناب تمہارے ساتھ موجود تھے حافظ مولانا فیدا محمد وقاس صاحب جو کہ بقیادہ طور پر مہنگائی کے سلسلے میں پر امن ایک مظہرہ ہوا ہے پریس کلاب کے آگے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے اور یہ واقعی عوامی مسئلہ ہے مہنگائی ہے اور مہنگائی نے اس ملک کی کمہ توڑ دی ہے بہت شکریہ سار بہت شکریہ